بیجنس کا بیچار من میں آتے ہی من میں آتا ہے کی اس کے لیے دھر سارا پیسہ چاہیے دھر ساری مینجریل سکل چاہیے اور رسک تو بیجنس میں ہوتا ہی ہے لیکن آج میں ایک ایسے بیجنس کے بارے میں بات کروں گا جس کے لیے نہ تو دھر سارا پیسہ چاہیے نہ کوئی بھی سس بیجنس سکل کی ضرورت ہے اور رسک بھی اس میں بہت کم ہے یہ بیجنس ہے ٹیوشن بیورو کا ٹیوشن پڑھنے اور پڑھانے کی پرمپرا شروع سے ہی رہی ہے اور آج کچھ بڑے سہروں میں یا لگ بگ ہر بڑے سہروں میں ٹیوشن بیورو ہیں بنارس سہر میں بھی بہت سارے ٹیوشن بیورو ہیں اور پنارس جیسے دوسرے سہر جیسے اللہ آباد کانپور آگرہ یا اتر پردیس کے باہر کے سہروں میں بھی ٹیوشن بیورو ہیں یہ ٹیوشن بیورو کیا کرتے ہیں یہ ٹیوشن بیورو ٹیچر کو اسٹوڈینٹ کے گھر بھیجتے ہیں ایک نشیف فیس پر اور اس سے کمیشن لیتے ہیں پرائے دو مہینے کا کمیشن فیس کا 50% ہوتا ہے مالے جیے کسی کلاس کی ایک مہینے کی فیس تین ہزار روپے ہے تو بیورو پہلے دو مہینے میں پندر پندرہ سو روپے لے لیتا ہے اور اس بیجنس کو کرنے کے لیے جروری نہیں ہے کہ آپ بھی سہر میں یا سہر کے بڑے بھاگ میں کوئی بڑی سی آفیس کھولیں حالانکہ بینہ آفیس کے بھی بیورو چلانے والے ہیں بنارس میں ایسے دھوکھے باجوں کی بھی کمی نہیں ہے جو بینہ کسی آفیس کے فرجی اڈریس دیتے ہوئے بگیا پر آدھی میں یہ بینیس کر رہے ہیں حالانکہ میں یہ سلاح آپ کو نہیں دوں گا آپ اپنا کوئی چھوٹا سا کاریال ہے چھوٹی سی آفیس کھول لیں اپنے گھر میں ہی اگر آفیس کھولنا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے اور جو بھی آپ اڈریس دیتے ہیں اپنے بگیا پر میں چاہے وہ بگیا پر کہیں بھی آئے نیوز پیپر میں یا کسی کسٹمر کیئر کمپنی آدھی میں اسپیسلی میں جسڈیل کا نام لوں گا جسڈیل ایک کسٹمر کیئر کمپنی ہے جس کے مادہم سے لگ بھگ ہر ٹیوسن بیورو جڑا ہوا ہے جسڈیل کچھ چارج لیتا ہے سال کا جو بہت زیادہ نہیں ہوتا اور وہاں اگر ٹیوسن کی انکوائری آتی ہے تو اس نمبر کو ٹیوسن بیورو کو دے دیتا ہے ٹیوسن بیورو اس نمبر پر پھون کر کے بات کرتا ہے کس کلاس کا اسٹوڈینٹ ہے کس سبجٹ کا اسٹوڈینٹ ہے اور پھر اس وغیرہ کی بات فائنل کرتا ہے اس کے بعد ٹیچر کو نمبر دیتا ہے ٹیچر جا کے ڈیمو دے گا اور ٹیوسن فائنل ہوگا تو بیورو دو مہینے کا پچاس پسند لے لیتا ہے ایسے میں سپورس کیجئے آپ سال میں دو سو ٹیوسن بھی ٹیچر کو دیتے ہیں تو آپ ایک بڑی رقم کمیشن کی روپ میں کما سکتے ہیں اور آپ کا لاغت کتنا ہے پندر بی سجار تیسرہ روپے سلینا لگ بھگ جشڈیل یا جشڈیل جیسے کسی اور کسٹمر کیر کمپنی میں بگیاپن کے اگر دوسرے سادھان اپناتے ہیں جیسے ایک نوچ پیپر میں تو اس کا بھی کچھ خرچ آئے گا اور میں نے کچھ بھرش ٹائپ کے ٹیوسن بیورو کو دیکھا ہے کہ وہ بگیاپن سہر کی دیوالوں میں بھی دیتے ہیں جو کہ گیر کانونی ہے اور انہیں نہیں دینا چاہیے آپ بھی نہ دیں کچھ لیگل پروسیسر پورا کر کے آپ دیوالوں پہ بھی بگیاپن دے سکتے ہیں اور اس کے لئے آپ کو کوئی بھی اس کوالیفیکیشن ہونا بھی ضروری نہیں ہے بنارس میں ایسے بھی ٹیوسن بیورو والے ہیں جو انگوٹھا چھاپکے جیسے ہی ہیں ہائی سکول فیلڈ ہیں اور جن کے باپ نون تیل بیچا کرتے تھے اور یہ ٹیوسن بیورو چلا کر بائک سے چلنے ہیں بلکہ کار سے بھی چلنے لگے ہیں اور اس بیزنس کو کرنے کے لئے اگر آپ آفیس کہیں کھولتے ہیں جو ٹیچر پڑھنے جاتے ہیں بارا کمیشن لیتا ہے حالانکہ کچھ ایسے ڈھوٹ ٹائپ کے بھی بیورو والے ہیں جو دھو تین چار مہینے کے بعد اس پریاس میں لگ جاتے ہیں کہ ٹیوسن کینسل ہو جائے ٹیوسن بند ہو جائے تاکہ وہ دوسرے ٹیچر کو بھیج سکیں اور پھر سے کمیشن کمائیں حالانکہ یہ غلط ہے اور اگر آپ امانداری سے یہ بیزنس کریں گے تو آپ کا ٹیچر سے گاجین سے ایک اچھا سمبند بنے گا اور ایک اچھا بیزنس بہت کم پیسے میں کر پائیں گے